نمشکار سونف اجوین اور جیرے کے فائدے تو میں نے الگ الگ بتا رکھے ہیں مگر ان تینوں کو ایک ساتھ ملا کے پاودر یا کاڑے کے روپ میں استعمال کرنے سے یہ ہمارے سریر کی بہت سی بیماریوں سے ہمیں بچاتا ہے اور ہمارے سریر کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ یہ تینوں کو جب ہم ملا کے کاڑے کے روپ میں یا پاودر کے روپ میں استعمال کرتے ہیں تو کن کن بیماریوں کو یہ ٹھیک کرتا ہے اب میں آپ کو ان کی تاثیر بتایتا ہوں یہ سونف ہے اور اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے یہ اجوین ہے اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے یہ جیرہ ہے اس کی تاثیر بھی گرم ہوتی ہے اور یہ ہم بہت سمیں سے سبزیوں میں مسالوں کے روپ میں ان کا استعمال کرتے آئے ہیں مگر یہ الگ سے اگر استعمال کرتے ہیں تو ہمارے شریف میں بہت سے روگوں کو یہ چھٹکارہ دلا سکتی ہے بہت سی بیماریوں کو نشٹ کر سکتی ہے ہم بس اسے کاڑے میں کیسے استعمال کرنا ہے پاودر میں کیسے استعمال کرنا یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے جب ہم ان تینوں کو ملا دیتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ سونف کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے اجوین کی گرم جیرے کی گرم تو ان جب تینوں کو ملنے کے بعد ان تینوں کا جو پاودر بنتا ہے یا کارا بنتا ہے اس کی تاثیر گرم ہو جاتی ہے اب میں آپ کو یہ بتایتا ہوں اگر ہمیں اسے پاودر کے روپ میں استعمال کرنا ہے تو کیسے کرنا چاہیے جیرے کو آپ کڑائی یا کسی برتن میں ہلکا سا بھون کے رکھ لیں اسی طرح سونف کو بھی ہلکا سا بھون کے رکھ لیں پورا نہیں بھوننا ہے ہلکا سا بھوننا ہے پھر ان تینوں کو مکسی میں ڈال کے اچھے سے پاودر بنا کے رکھ لیں اس پاودر کو آپ چوتھائی چمز سے ایک چمز تک گرم پانی کے ساتھ ایک دن میں دو بار استعمال کر سکتے ہیں چاہے صبح اور سام کو کریں یا دوپہر یا رات کو کریں یا صبح دوپہر کو کریں اور کن بیماریوں میں بھوجن کے بعد کرنا چاہیے کن بیماریوں میں بھوجن سے پہلے کرنا چاہیے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا چلا جاؤں گا اگر ہمیں اسے کارے کے روپ میں استعمال کرنا ہے تو ہمیں نہ تو صوف کو بھوننہ ہے نہ ہی جیرے کو بھوننہ ہے بس ایسے ہی تینوں کو ملا کے مکسی میں پیس کے ہلکا دردرہ کر دینا ہے یا بلکل پاودر بھی بنا کے آپ اس کا کارہ بنا سکتے ہیں وہ کیسے بنا سکتے ہیں جو اس کا کارہ بانانے کے لیے ہم دردرہ پاؤڈر بناتے ہیں یا بلکل پاودر بناتے ہیں بریک پاودر تو اس کو ہم کسی ڈبے میں ڈال کے ڈھککن ڈھککے رکھ دیں گے جب ہمیں کارا بنانا ہوگا اس میں سے ایک چمچ پاؤڈر یا دردرا ہم لیں گے جسے ہم گرینولز بولا جاتا ہے وہ لے کے ایک کپ پانی میں ڈال کے اچھے سے اُبا لیں گے جب پانی اُبال اُبال کے آدھا کپ رہ جائے گا اسے نیچے اُتار کے کپڑے سے چھان کے یا چھنی سے چھان کے ہم اس میں سواد انوصار سیندہ نمک یا اس میں گھڑ ملا سکتے ہیں یا اس میں مصری ملا سکتے ہیں یا اس میں دیسی خاند ملا سکتے ہیں یہ شہد ملا کے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو جو اچپسند آئے میٹھے میں جو بھی اچھا لگے ان میں سے کوئی ایک چیز ہی آپ نے استعمال کرنے سبوی کو نہیں ڈالنا ہے اور ڈال کے دن میں دو بار آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں صبح شام یا دوپہر رات یا صبح دوپہر صبح آپ کھالی پیٹ بھی لے سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا رہوں گا کہ کیسے کس بیماری میں ہمیں کھالی پیٹ لینا چاہیے کس بیماری میں ہمیں کھانا کھانے کے بعد لینا چاہیے اور کتنی دیر بعد لینا چاہیے کس بیماری میں ہمیں پاؤڈر فائدے مند ہے کس بیماری میں ہمارے لیے کارا فائدے مند ہے اب میں آپ کو اس کی ماترہ بتایتا ہوں اس کی ماترہ بن جاتی ہے جب ہم ان تینوں کا مشرن بنا کے رکھ لیتے ہیں پاودر کے روپ میں یا کارے کے روپ میں استعمال کرتے ہیں تو چوتھائی چمز سے ایک چمز تک لگ بگ ایک گرام سے پانچ گرام تک ایک ٹائم میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ اس کو ایک ٹائم کی ماترہ بتائی ہے اسی طرح ہم دن میں دو بار اس کا استعمال کر سکتے ہیں ہمیں نقصان نہیں کرے گا جو لوگ اپنا موٹاپا گھٹانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے سریر میں کسی طرح کی وکار بھی اتپن نہ ہو کمجوری بھی نہ آئے اور ہمارے سریر کا موٹاپا بھی دن بہ دن ٹھیک ہوتا چلا جائے اور ہمیں بلکل نیروگ ہوتے چلے جائیں تو ان کے لئے کہوں گا کہ آپ کے لئے اس کا کاڑا صوبے اور شام کو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے استعمال کرنا بہت فائدے مند ہے آپ اس کا کاڑا کھانا کھانے سے پہلے استعمال کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے سریر کا جو ایکسٹرا کا وصہ ہے اور کولیسٹرول ہے اس کو ختم کرتا چلا جائے گا پیگھالتا چلا جائے گا اور جب اس کاڑے کا استعمال کریں تو کچھ چکنی چیزوں کا استعمال مت کریں گھی اور بزار کا تلافلہ ان چیزوں کا استعمال مت کریں تاکہ آپ کو پورا لاب مل سکے اور آپ کہہ سکیں ہاں ہم نے کیا تھا اس کا استعمال ہمیں پورا لاب ملا ہے جن لوگوں کو مدو میں کی شکایت ہے جسے ہم ڈائیبیٹیز بھی بولا جاتا ہے شگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ ٹائپ ٹو ٹائپ ون کی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو کہوں گا کہ اس کا پاوڈر صوبے اور شام کو کھانا کھانے سے پہلے گرم پانی کے ساتھ چوتھائی چمز سے آدھا چمز تک لینا آپ کے لئے بہت فائدے مند ہے اس پاوڈر میں ایسے گھن پائی جاتے ہیں جس سے آپ کے اگناشے کو طاقت ملے گا اور شریع کے مطابق جتنا انسولین بننا چاہیے اتنا انسولین بنے گا جس سے آپ کا شگر کنٹرول میں رہے گا بس آپ اس کے ساتھ اپنی شگر کی دوائی لیتے رہیں جیسے جیسے آپ کا شگر لو رہنے لگے ویسے ویسے اپنی دوائی کو کم کرتے چلے جائیں جیسے جیسے کم ہوتی چلی جائے گا آپ کا شگر تو ویسے ویسے آپ کی دوائی بھی دیرے دیرے چھوٹتی چلی جائے گی اور دوسری نمبر میں جب اس کا استعمال کریں تو کوشش کریں کہ زیادہ میٹھا نہ کھائیں میٹھا اس میں خاص طور پر آپ کے لیے منہ کیا جاتا ہے شگر والے روگیوں کو باقی تو کسی بھی طرح کا وقتی ہو اس کا استعمال کریں پاوڈر یا کارے کے روپ میں اس کو منہ نہیں ہوتا مگر شگر والے کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی طرح کا میٹھا استعمال مت کریں کارے کو بھی پینے میں اگر آپ کو تکلیف ہو تو ہلکا سا سواد نسار سندھ نمک ملا کے استعمال کر سکتے ہیں جن لوگوں کے شریع میں خون کی کمی ہے چہرہ سفید اور پیلے رنگ کا نظر آتا ہے شریع میں جرہ سا کام کرتے تھکاوٹ ہوتی ہے گھوراٹ سی ہو جاتی ہے سانس پھولتا ہے آنکھوں کے آگے اندھیرہ آتا ہے ایسے لوگوں کو کہوں گا کہ آپ کے لیے اس کا پاوڈر یا کارہ دونوں فائدے مند ہے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اگر پاوڈر لینا چاہتے ہیں پانی کے ساتھ استعمال کریں اگر آپ کارہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کا کارے کے روپ میں استعمال کر سکتے ہیں کارے میں آپ سواد نسار دیسی خاند یا ہلکا سا سندھ نمک ملا کے استعمال کریں ان کے اندر فولیک ایسیڈ پایا جاتا ہے آئرن پایا جاتا ہے اور بھی بہت سارے ایسی تطو پایا جاتے ہیں جو آپ کے شریع میں لال رکھت کنوں کی وردی بھی کریں گے اور جس سے خون کی وردی بھی ہوتی چلی جائے گی اور آپ کا شریع یا چہرے کی توجہ جو پیلی سفید نظر آتی وہ بھی بلکل ٹھیک ہوتی چلی جائے گی اور شریع میں طاقت سے بھی بنتی چلی جائے گی جن محلاؤں کو ماسک دھرم کھل کے نہیں آتا ان کے لئے میں کہوں گا کہ صبح اور شام کو اس کا کارے کا روپ استعمال کرنا آپ کے لئے بہت فائدے مند ہے آپ کو اگر پی سی اوڈی کی بھی شکایت ہے تو اس میں بھی آپ کا یہ کارا بہت فائدے مند ہے آپ کے لئے آپ اس کا استعمال صبح اور شام کو کھانا کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے کریں گے تو دھیرے دھیرے ایسٹروجن اور پروڈیسٹرون ہارمونز کا سنتلن بنا کے رکھے گا جس سے آپ کو کبھی بھی مہا واری سے سمبندت کسی طرح کا ویکار تنگ نہیں کرے گا اور دھیرے دھیرے یہ آپ کے اووری کے اوپر جو پانی کی گھنٹے ہیں اس کو بھی ٹھیک کرتا چلا جائے گا اور آپ کو نیروک کرتا چلا جائے گا آپ کے لئے تو تیس دن میں تیس دن اس کا کارے کا استعمال کرنا بہت فائدے مند ہے آپ لگاتار اس کا استعمال کریں اور اپنی بیماری کو دیکھیں گے کہ بھول جائیں گے اور آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ایک دم تو نہیں کہوں گا لیکن دو تین مہینے میں ٹائم ٹو ٹائم آپ کو مہینہ کھل کے آئے گا جس سے آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی مہینے کے سمیں آپ کو کسی بھی طرح کا پیڑو میں درد بھی تنگ نہیں کرے گا جن لوگوں کا کولیسٹرول بڑھا ہوا رہت ہے خاص طور پر جو بیڈ کولیسٹرول ہے سیرم کولیسٹرول LDL کولیسٹرول VLDL کولیسٹرول تو ان کے لئے کہوں گا کہ اس کا پاوڈر یا کارے کے روپ میں بھوزن کے ایک گھنٹے بعد استعمال کرنا آپ کے لئے بہت فائدے مند اگر آپ پاوڈر لیتے ہیں چوتھائی چمچ سے آدھا چمچ کے قریب لیں اگر آپ کارا لینا چاہتے ہیں تو وہی طریقہ ہے آپ کارا سبے شام استعمال کریں اور اس کا استعمال کرنے سے آپ کو پورا لاب ملے گا بس کارے میں اگر آپ کو سوادنسار سندہ نمک یا سوادنسار دیسی خانڈ یا دھاگے والی مصری کا پاوڈر سوادنسار آپ ملا کے استعمال کریں اس سے بیڈ کولیسٹول کم ہوتا ہے جو ہماری نسے ناڑیوں میں جمع ہوتا اور ہمیں ترہ ترہ کی بیماریاں دل دیماغ سری کی بیماریاں اتپن کرتا ہے اور گوڑ کولیسٹول جو ہمارے لئے فائدے مند ہوتا ہے ہمارے خون کا دورہ ٹھیک رکھتا ہے HDL کولیسٹول بولا جاتا ہے وہ پوری طرح سے ٹھیک رہتا ہے جن لوگوں کو بار بار سر میں درد جھکام چھیکے تنگ کرتی رہتے ہیں اور بار بار سانس کی بیماری تنگ کرتی ہے جسے ہاں استماع الرجی کہتے ہیں یا مان لیجے سائنس الرجی کی شکیت تنگ کرتی ہے تو ایسے لوگوں کو میں کہوں گا کہ آپ کے لئے اس کا کارا صبح اور شام کو کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے با شہد ڈال کے پینا آپ کے لئے بہت فائدے مند ہے نمبر میں الرجی بھی آپ کے سریر سے دور کرتا چلا جائے گا اور آپ کو نیروک کرتا چلا جائے گا بس جب اس کاڑے کا استعمال کریں تو آپ ایک گھنڈے تک کچھ کھائیں پیئے اسی لئے آپ کو بولا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں ایک گھنٹے بعد ان تینوں کا پاوڈر یا کاڑا جو لوگ نیمیت روپ سے ایک ٹیم بھی اگر لیتے رہتے ہیں تو ان کے سریر میں روگ پرتی روڈک شمتہ پرنالی کو بڑھاتا چلا جاتا ہے کیونکہ ان میں کئی طرح کے ویٹمینز پائے جاتے ہیں خاص طور پر ویٹمینز سی پائے جاتا ہے اور جو ہماری روگ پرتی روڈک شمتہ پرنالی کو بڑھاتا ہے اور ہمیں کینسر کے خطرے سے بھی بچاتا ہے گردے کا موت راشے کا یا ہماری آنتوں کا یا چھاتی کا خون کا کینسر اس طرح کے کینسر سے ہمیں بچا کے رکھتا ہے کیونکہ آج کل دیکھیں گے بہت سارے ریڈییشن ہیں اور بہت سب سے بڑی بات جو ہے ہم موبائلوں کے ساتھ تو رہتے ہیں ہمارا جیون بینہ موبائل کے تو رہی نہیں سکتا ہے اور ہمارا کھان پان بھی ایسا ہے رین سین ایسا ہے تو میں کہوں گا کہ اس کا کارا یا پاوڈر ہر ویکتیو کو ایک ٹائم تو ضرور لینا چیئے ہاں جن ویکتیو کو پت دوش بڑھا ہوا یا پت پراکرتی کے ویکتی ان کو سوٹ نہیں کرتا ہے ان کو لینے سے جلن ہوتی ہیں باقی سب لے سکتے ہیں اور اس کا پورا لاب اٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہ ہوگی وہ بھی دیرے دیرے ٹھیک ہو جائے تو ان لوگوں کو کہوں گا کہ اس کا کارہ یا پاوڈر گرم پانی کے ساتھ اگر آپ پاوڈر لینا چاہتے تو گرم پانی کے ساتھ چوثائی چمز سے آدھا چمز تک صبح اور شام کو کھانا کھانے کے آدھا گھنٹا پہلے استعمال کریں اور اگر آپ کارہ استعمال کرنا چاہتے تو کھانا کھانے کے آدھا گھنٹا پہلے استعمال کریں کارے میں آپ سواد انسار سلکا سندہ نمک یا دیسی کان دونوں میں سے کوئی چیز ملا کریں تو یہ آپ کی نسے ناڑیوں کو بلوکیز کو بلکل کم کرتا چلا جائے اور نسے ناڑیوں میں بلوکیز ہونے بھی نہیں دے اور آپ کو بلکل سوست رہے گا کرپیہ کر کے اس کارے کو استعمال کریں اور اپنے ساتھ میں دل کی یا خون پتلا کرنے کی دوائی وہ ٹیم سے لیتے رہے تاکی جیسے جیسے آپ کے لئے بہت اچھا فائدے مند ہے آپ اس کا استعمال کریں اور اس کا لاب اٹھائیں جن لوگوں کو جگہ جگہ شریح میں سوزن تنگ کرتی ہے چہرے پہ ہاتھ پہ 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 ان کے لئے کاؤں گا کس کا کارا سبے شام کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد استعمال کرنا بہت فائدے مند ہے بس سوزن ویالے ویکتی کرپیا کر کے اس میں سندہ نمک نہ ڈالے سواد انسار یا تو آپ کالپک میسری کا پاورڈ ڈال سکتے یا دیسی خان ملا کے اس کا استعمال کر سکتے پیشاب یا مل موتر یا پسین کے سوزن کو ختم کر دے گا اور آپ کو بلکل نیروک کر دے گا جن لوگوں کو سیت پی تی لرجی کی شکیت ہے جگہ جگہ چھپاکی نکل آتی ہے چھپاکی یا دافڑ ہو نا یا مان لی جی آرٹی کی ریا بولتے ہیں انگری جی میں اسے اور ہم دیسی بھاس میں کہہ گیا جس کی بجے سے آپ کو سیت پی تی لرجی کی شکیت ہے ایسے لوگ نہ ڈھنڈی چیزے کھا سکتے نہ گرم چیزے کھا سکتے نہ بہت فائدے مند ہے آپ کی سیت پی تی لرجی کو بلکل جڑ سے ختم کر دے گا جب اس کا کارے کا استعمال کریں مان لی جی کارا پی ہے تو آدھے گھنٹ تک کچھ کھائیں پی پہلے کے لوگ اس کا کارا پلا کے اس کے بعد کمبل سے اڑھا کے بیٹھا دیتے تھے جسے شریر سے پسینہ آئے اور خون میں چمڑی میں سے گرم سرد نیچرل طریقے سے پراکرتک طریقے سے بلکل ختم ہو جائے یا پھر کیا کرتے تھے اس کی بھاپ کمبل اڑھا کے بھاپ دیتے تھے تاکہ شریر میں پوری طرح سے مکت ہو سکے تو بہت کچھ کرتے تھے پہلے کے لوگ کیونکہ ان کے پاس سمیں بھی ہوتا تھا اور ان کو بتانے والا بھی ہوتا تھا تو آج بھی ہیں آپ کو میں بتا رہا ہوں تو آپ اس کا استعمال کر پورا لاب اٹھائیں جن لوگوں کو بار بار pimples نکلتے رہتے ہیں چہرے پہ شریف خارش کزلی تنگ کرتی رہتی ان لوگوں کو کہوں گا کہ اس کا کارا سبھے کھالی پیٹ پینا بہت فائدے مند ہے کہ آپ بس ایک ٹائم سبھے خالی پیٹ استعمال کریں اس کو پینے سے آپ کے رکت کی اور توچہ کی شدی ہو جائے گی اور دیرے دیرے آپ کو پوری طرح سے چرم روگ پیمپل نکل نکل جڑ سے ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کا لاب اٹھائیں پورا آپ کو فائدہ ہوگا بس ایک ہی ٹائم آپ اس کا استعمال کریں بس خالی پیٹ سوگے رہے اور دوستو کہتے ہیں نا کہ ہر ایک چیز کے فائدے ہوتے ہیں تو کچھ نکسان بھی ہوتے ہیں جروح سے زیادہ بھی لے لے تو ہر چیز کی اتی بھی نکسان دائک ہوتی ہے تو جو کن لوگوں کو نکسان دائک ثابت ہوگا جن کی پیت پراکرتی والا شریر پیٹ میں گرمی رہتی ہے یا شریر میں گرمی بنی رہتی ہے خون میں گرمی بنی رہتی ہے جن کا پیت دوش بڑھا ہوا رہتے ہمیشہ پریشان رہتے ہمیشہ گرمی سے پریشان رہتے ہیں تو وہ لوگ اس کا کم ماترہ میں استعمال کر دیکھیں دیسی کھانڈ ڈال کے پاؤڈر میں یا دھاگے والی مصری آتی ہے اس کا پاؤڈر ڈال کے تھوڑی ماترہ میں چھتھائی چمت سے بھی کم ماترہ میں استعمال کر کے دیکھیں اگر ان کو سوٹ کر جاتا ہے تو وہ لگاتار اس کا استعمال کرے اگر ان کو نہیں سوٹ کرتا ہے تو اس استعمال مت کرے ان کو سوٹ کیسے نہیں کرے گا ان کے پیٹ میں گرمی جلن بڑھ جائے گی کھٹی ڈکارے آنے لگے گی شریر پہ خار اس خجلی ہو جائے تو ایسے میں اس کا استعمال مت کرے جو مہیلائیں گرب بھاتی ہیں وہ اس کے پاؤڈر کا یا اس کے کارے کا استعمال کرنا ان کے لئے نقصان دائک وہ کرپے کر کے اس کا استعمال پاؤڈر کے روپ میں یا کارے کے روپ میں بلکل بھی نہ کریں یا جن لوگوں کا شگر کم رہتا ہے ایسے لوگ اس کے پاؤڈر یا کارے کا استعمال مت کریں کیونکہ ان کا شگر اور کم ہو جائے گا یا جن لوگوں کا بی پی لو رہتا ہے ایسے لوگ اس کے پاؤڈر یا کارے کا استعمال مت کریں ان کا بلڈ پریشر اور کم ہو جائے گا اور آج کے لئے اگلی ویڈیو میں کچھ اور لے کے ملتا نیو آدھ آدھ